سو گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے آگے بڑھنے سے بہل پیس اگر میں چاہتا ہوں آپ لوگ سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو لائک کریے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا جس سے ویڈیو کی ریچ کافی زیادہ بڑھے ہیں اور کافی لوگ کو یہ ویڈیو ریکمینڈ ہو تاکہ ان لوگوں کو بھی اس گیم کے بارے میں پتہ لگے تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور آج ہم بات کرنے والے کوئی پلیٹ ہیں چپٹر فور کی اے آر جی سے لیٹیٹ ٹیک ہے کی وہ کب آنے والی ہے کب ایک سیکٹر ایک سیکٹر تو چلو گائز شروع کرتے ہیں سو گائز ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے میری خلصہ ہیں تو جو مو بے انٹرٹینمنٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگا تھا جو کہ آپ کو سکرین پر میں تھمدل دکھا دوں گا آپ جا کے دیکھ لیا نا یہ والا ہے سٹوری آف سو فار پارٹ ون لکھا ہوئا تھا ایک چلو میں تو اس ویڈیو کے اندر ہمیں بیسی کلی چپٹر ون کے بارے میں ہی سٹوری ایکسپلیم کری جاتی ہے کہ چپٹر ون میں کیا کیا ہوئے اس کا ریکپ دکھایا جاتا ہے بیسی کلی سو گائز آگے بہنے سے پہلے میں تم لوگوں کو پہلے چپٹر ون کا پورا کبوری ریکپ دے رہتا ہوں تو ہم اپنی ایک اپنی فیکٹرے کے اندر جاتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک چلو میں کافی سارے ایریے ایکسپلور کرنے کو ملتے ہیں لیکن وہاں پر ہمیں ایک ٹاسک دیا جاتا ہے فائنڈر فلاور یعنی کہ ایک ریڈ فلاور کو فائنڈ کرنا ہے جو کہ اس اپنی فیکٹری کے اندر ہے اندر ہمیں ایک ہگی وگی میں نام کے ایک کریچر دکھتا ہے جس کو ہم ایسے تیسے کر کے مارتے ہیں جس کے اندر لوگ تھیں دا پوپی ڈول جس کا نام تھا پوپی ایکچوال میں تو وہ ازاد ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ گلچز آتے ہیں جس کو ہم لوگ ایکچوال میں اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ ایکچوال میں بے مطلب نہیں ڈالے گئے تھے یہ ایکچوال میں اگر ہم ان کو اگر ان کا ہم مکشر کرے تو ایک کچھ ورڈ سے نکل گئے آتے ہیں جو کہ ہیں تو چپٹر فور سے ملک اے 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 ایر جی سے ریٹیڈ ہو ہے ایکچوال میں یہاں پہ فور ہے یہاں پہ اے ہے یہاں پہ آر ہے یہاں پہ جی ہے یہاں پہ لیٹ ڈا گیم بگین اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آئے تو یہ کیا چیز ہے تو چپٹر فور کے ویلن کو وارڈ شیڈو کر رہا ہے ایکچوال میں یہ چیز یہ کیسے کر رہا ہے کیسے نہیں میں آپ کو سب کچھ بتانے والا دیکھو فور آہ اے آر جی یعنی کی ٹھونہ اے آر جی آنے والی چپٹر فور کی لیٹ ڈا ڈا گیم بگین یعنی کی ہمیں چپٹر فور کی آر جی بہت جلدی دیکھنے کا ملنے والی ہے ان Ond لیٹ ڈا 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 گیم بگین مطلب اب شروعد ہو چکی ہے گیم کی یس Kristen تو ملک کی آر جی ہمیں بہت جلد دیکھنے کو ملنے والی ہے and maybe ہو سکتا ہے کریں ہمیں ایک اور نوٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس اندر کافی سارے گلچس ٹائپ آیا تھے اور کافی سارے لیٹرز تھے اور یہ ایکشن میں بھکار میں نہیں ٹالے گئے تھے کچھ لوگو لگ رہا ہوگا ایسی اوٹ پٹھانگ اے بھی سیڈی ڈال دیا نہیں گا اس ایکشن میں یہ نہیں تھا اگر آپ ان کو ہے تو سیرال میں کھٹے ایک سنٹنس بنتا ہے یہاں پہ آپ کو سکرین پر میں دکھایا تھا سائپر کوٹس ہوتے ہیں بسی کے لیے ایک ٹائپ کے اور یہاں پہ ان سب کا سنٹنس جو ہے میں نے ایک بار جوئن کر دیا آپ کو پڑھا کے ملت پڑھ کے بتاتا ہوں ان فیڈیڈ فیڈ ویڈ بیٹڈ بریت سلیپ ڈروز ایو نیر یس گئیس سو سو گئیس اب یہاں پہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اتنا پتہ لگ رہے گی چپٹر فور اسے ریٹیڈ ملت جو ویلن ہونے آلا ہے اس کے ریٹیڈ ہی ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہاں پہ سلیپ ورڈ آ گیا تو ہو سکتا ہے کیٹ نے واپس آئے لیکن اس کے چانس سے نہیں ہے کہ وہ مر چکا ایکچوال میں اور وہ ریکاور نہیں ہے وہ واپس نہیں آنے والا ہے بلکل بھی چانس نہیں اس کے تو اس کو تو اپنے مائنڈ سے نکالی دو لیکن ہاں بھائیا ہگی وگی کی ضرور بیک ہو سکتا ہے مدلو کہ وہ چپٹر فور کے اندر واپس آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ٹویسٹ آئیڈ ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ یہ تھا کہ ہاں تو مدلو جو ہگی وگی ہونے والا وہ نیچے گر کے مر چکا تھا میبھی ہو سکتا ہے وہ ڈیپ سلیپ میں ہو جس کے قارن اب وہ جاگ چکا ہے ہو سکتا ہے جاگ گیا ہو اور ہاں تو اب وہ چپٹر فور کے اندر جو پروڑ ہو تو ہمارا جو ایکسپیرمنٹ 1006 وہ اس کے لئے نیو بوڑی میں بھی بنا رہا ہے اور ہاں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ایکسپیرمنٹ 1006 وہ اس کے لئے بوڑی بنا دے ایکچول میں اگی وگی ایک الگ ہی فور میں آئے اور ہاں تو ہمارا اس سے دوبارے سے انکاؤنٹر ہوگا پو بی پلائی ٹیم فرنچائز کے جو فینس ہیں بھائی وہ لیٹرلی میں بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ وہ بھی پلائی ٹیم سیریز کو صرف ہگی وگی کے قرارن فیم ملا تھا ایکچول میں پچھے ملوک کی چپٹر بن جب آیا تو بچوں نے اور سب گیمرز نے آئے تو ہگی وگی کو پیار دیا ان کو بہت پسند آیا تھا یہ گیم وہ بھی بگوز آف ہگی وگی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کمبیک یہ لوگ کروا دیں وہ بھی ایک موڈیفائیڈ ورزن کے اندر اب دیکھو اس بات کی کہیں پہ بھی کنفرمیشن نہیں دی گئی ہے کہ ہگی وگی ایکچول میں موڈیفائی ہوگے مین ویلن میں آنے والا ہے چپٹر 4 کا مین ویلن بن کے ہو سکتا ہے کہ اس کو سائیڈ کر ایکٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں لوگ مطلب کی جیسے ڈوگ ڈے ہو گیا ایسے کر کے تین ہوتے ہیں ویلن سیڈ ہو سکتا ہے ڈال دیں لیکن میرے کو چانسز نہیں لگ رہا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ چپٹر 4 میں کچھ نیا ہونے والا کافی سارے نئے ویلن آنے والے کیونکہ اس کے ڈیولپ پرنے ہمیں بتایا تھا ایکچول میں کیا ہیں تو جو چپٹر 4 کی ویلن ہوں گے ان کو دیکھتے ہیں ہم کافی زیادہ سرپائز ہونے والے ہیں اور سسپینس کافی زیادہ بڑھ چکا ہے سو ہو سکتا ہے می بھی ہگی وگی موڈیفائی میں آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا 50 50 چانسز ہیں انڈ بوکسی بھی ہو گیا اور مومی ہے اور کیٹنا وہ ریٹرن کریں گے ایسی بات یہ سب میرے کو نہیں لگتا جہاں تک کیونکہ والے ویلنز کو وہی موڈیفائی کر کے ڈالیں گے یا وہی ویلنز کو دوبارہ دکھائیں گے تو اس سے کافی زیادہ ملک گیم کے اوپر تھوڑا بہت افیکٹ پڑ سکتا ہے ملک یہ میں اتنا انٹرسٹنگ نہیں رہے گا سو ہو سکتا ہے کہ می بھی ہائیں تو وہ نیو ہی ویلنز کو ڈالیں گے کیونکہ ہائیں تو ان کو ہائپ اچھی کاسی چاہیے تو بس یہ ہی تک تا ویڈیو تم لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا تو لائک کر دینا ایسی ویڈیوز دلی ملنے والی ہیں میں ترائے کروں گا کافی ساری گیمز کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے چلی ملتے ہیں تم لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بائی بائی